السلام علیکم خاندان کی اہمیت کے حوالے سے جو لیکچر پیش کیا گیا اس کے تناظر میں چند سوالات ہیں جو سامعین نے پوچھے ہیں تو ہم کہاتے ہیں کہ مختصرا ان پر بھی کچھ اشارے کر دیے جائیں پہلا سوال دنیا دی طور پر نکاح کی جو اہمیت ہے اس کے تناظر میں ہے اور اس کا مقصد سوال پوچھنے والے بھائی کا یہ لگتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو مختلف مقاصد ہے نکاح سے حاصل ہونے والے ان میں ترتیب کیا ہے بھائی میں یعنی دیکھیں نکاح سے ایک مقصد جو حاصل ہوتا ہے وہ اپنی عصمت کی حفاظت عزت کی حفاظت کرنا ورد اور عورت دونوں کے لئے اسی طریقے سے جو نصب ہے اس کی ایک خاص ترتیب قائم رہنا یہ بھی ایک مقصد ہے اسی طریقے سے اولاد کا حصول یہ بھی ایک مقصد ہے اور وہ دیگر مقاصد جن کی طرف لیکچر میں اشارہ کیا گیا وہ بھی اس کے مقاصد ہیں تو یہ سب مقاصد ہیں پہلی بات تو یہ جان لیں نہیں جائیے کہ انسان جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں صرف کوئی ایک ہی مقصد وجود میں نہیں آتا یا اسی سے کوئی ایک ہی مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ مختلف مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں رہ گئی بات ترتیب کی تو اس کے لیے ترتیب تو اسی طریقے سے دیکھی جائے گی جس طریقے سے ہمارے اصول فقہ اور فقہ کے اندر جو نظام بنایا گیا ہے احکامات کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا اور وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں ہم اجتحاد تین سطحوں پر کرتے ہیں جیسے آئیمہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ نص کے جو الفاظ ہیں جو چیز اس سے واضح ہو جائے وہ سب سے زیادہ قطعی ہے اور آپ جانتے ہوگے کہ الفاظ کے معنی کا جو ظہور ہے وہ کتنا واضح اور قطعی ہے اس کا تعلق دلالت کی مختلف اقسام کے ساتھ ہوتا ہے تو جو علماء حضرات ہیں ان کے لئے تو یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے عام زبان میں اگر ذرا تھوڑا سا کم ٹیکنیکل زبان میں گفتگو کی جائے تو مراد یہ ہے کہ جو چیز نص میں مذکور ہے وہ بات سب سے زیادہ ترتیب کے اعتبار سے اہم ہوگی اس کے بعد دوسرا دائرہ اجتحاد کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ منذکور ہو اس کی بنیاد پر چند مزید احکامات اخذ کر لیے جائیں جیسے آپ اصول فقہ کے اندر قیاس کہتے ہیں یعنی قیاس معیزن کسی خاص مثال کی بنیاد پر علت کو سمجھ کر پھر اس کا حکم کسی اور کی طرف بڑھا دیا جائے تو یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے درجہ ہے لیکن اس کی اہمیت پہلے والے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہے تو جو حکم اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے یا جو بات اس طرح سے حاصل ہوگی ظاہر ہے اس کی ترتیب جو ہے وہ نیچے ہوگی ترتیب میں اس کی جو پلیسمنٹ ہے جگہ ہے وہ نیچے ہوگی پھر تیسرا دائرہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ عمومی احکامات بہت سارے ایک جیسے نظر آنے والے احکامات کے اندر اگر کوئی چیز کومن ہو کوئی خاص مقصد کومن نظر آتا ہو یکسا نظر آتا ہو تو اس کی بنیاد پر اصول فقہ کے ماہرین ایک کومن بات نکال لیتے ہیں جو ایک قوائد فقہیہ کی بنیاد بن جاتے ہیں تو جو چیز اس سے حاصل ہو وہ بھی علم ہے لیکن ظاہر ہے یہ علم اس سطح پر نہیں ہے جیسا کہ ایک معین نص کی بنیاد پر آپ ایک بات کرتے ہیں پھر ایک اور زیادہ وسیع دائرہ مقاصد شریعہ کا ہے جس کی بنیاد پر بھی بعض احکامات کے اوپر یا بعض معاملات پر شریع احکامات لاغو کیے جاتے ہیں کہ آیا دین کے عمومی جو مقاصد ہیں آیا یہ انہیں حاصل کرنے والے ہیں یا نہیں اب یہ ایک اور وسیع دائرہ ہے تو اگر اس چیز کو مند نظر رکھا جائے تو وہ بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہا کا بنیادی مقصد میں سے پہلے وہ یہی نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو بھی پورا کرے اور قسمت کی حفاظت کا بھی بندوبست ہو جائے اور اولاد کا حصول ہو جائے پھر اس کے بعد جب یعنی یہ اس اعتبار سے بھی سب سے پہلے ہے کہ سب سے پہلے ہی ہوگا یہ ہے یعنی وجودیاتی اعتبار سے یہی پہلے ہوگا بھگی سب بعد میں ہوگا پھر ساتھی بہت سارے احکامات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشی حقوق متعین کیے ہیں قریبی رشتے داروں کے اس سے پھر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صلح رحمی کی بنیاد پر ادارہ قائم ہوتا ہے اسے برقرار رکھنے کے معاشی جو پہلو ہیں شریعت نے ان کو بھی مدد نظر رکھا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ کہا جا بطلب یہ کہ اسلام کا حکم ہے کہ جب آپ صدقہ دیں زکاة دیں تو آپ نے قریبی رشتے داروں کو دیں ایسے ہی وراثت کی احکامات ہیں تو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت سارے احکامات ہیں جو شریعت میں مقرر کیے ہیں اسی مقصد کے لیے تو اس طرح سے جو ہے وہ جو ہمارا اصول فقہ کا نظام ہے اس میں رہتے ہوئے یہ مدین کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ مختلف مقاصد میں سے اولیت یا زیادہ اہمیت کسے دی جائے گی خیر یہ تو ایک ٹیکنیکل اصول فقہ کی بحث ہو جاتی ہے چند لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا مشترکہ خاندانی نظام اسلام سے قریب تر ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور یہ بات اس تناظر میں پوچھی گئی ہے کہ آج کل تو ایک ہوا چلی ہوئی ہے تو مشترکہ خاندانی نظام تو اسلام کا نہیں ہے ہندووں کا ہے برے سغیر نے برے سغیر میں یہ نظام ہم نے ہندووں سے لیا ہے تو ہماری گفتگو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی ہے این اسلامی ہے جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا چند مثالوں سے کہ اسلام نے اس چیز کو بارحال پسند کیا ہے کہ جو نصف سے بننے والے تعلقات ہیں جو رحم کے رشتے ہیں ان کی حرم حرمت بھی ہے اور انہیں برقرار رکھنے کا بندوبست بھی ہے تو اصل تو یہ ہے اب انسان جب زندگی گزارتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ادارتی صف بندی یا ترتیب تو وہ اختیار کرتے ہیں تو اس ادارتی صف بندی پر حکم لگاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ مقاصد جو اللہ تعالی نے مقرر کر دیئے ہیں وہ زیادہ حاصل ہونے والے ہیں یا اس طرح حاصل ہونے والے ہیں بتا رہی نہیں سمجھ میں کہتے ہیں میاں بیوی اس طرح بھی جو رہ سکتے ہیں زندگی میں کہ میاں الگ جگہ رہے بیوی الگ جگہ رہے اور وہ مہینے میں بس ایک دفعہ ملا کریں تو کیا یہ حرام ہوگا ظاہر ہے حرام نہیں ہوگا جائد ہوگا یہ بلکہ لوگ تو سالہ سال مار رہتے ہیں بیویوں یہاں رہی رہی رہتی ہیں ان کی وہ کام کرتے رہتے ہیں تو کسی عالم دین نے آج تک یہ فتح دیا کہ یہ حرام ہے وہ حرام تو نہیں ہے تو انسانی زندگی حرام کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتی کہ کیا حرام ہے انسانی معاشرت اس بنیاد پر قائم بھی ہوتی بلکہ معاشرت قائم ہوتی ہے کیا مطلوب ہے کے سوال پر اور اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم ترتیب قائم کرتے ہیں ادارے بناتے ہیں اپنی زندگی یعنی خاندان ایک ادارہ ہے جو ہم ادارے اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مقاصد کو مستقل حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے مشترکہ خاندانی نظام یعنی ایسا سٹرکٹر جس کے اندر لوگ شرح حدود کو پامال گئے بغیر کٹھے رہتے ہو تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے شرح حرام کہا جا سکے بلکہ تجربہ یہ بتاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے یا جس کی وجہ سے رحم کے رشتوں سے متعلق جو احکامات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کی ادائیتی میں مدد ملتی ہے تو یہی وہ بجاہ ہے کہ برے سغیر کے تمام علماء نے اسے قبول کیا یعنی آپ یہ دیکھیں ہمیں ایک ہسٹوریکل سٹڈی کر کے دیکھنی چاہیے ہم ایک خلا میں بیٹھ کر کیوں اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ برے سغیر میں اسلام کا ظہور کتنا پرانا ہے تقریباً اب تو تیرہ سا سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے محمد بن قاسم سے لے کر آج تک اور کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب علماء یہاں موجود نہ رہے ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا علماء نے اس وجہ سے خاندانی نظام کو حرام کہ دیا تھا کہ ہندو اسرہ رہتے ہیں دنیا میں اس خطہ ارزی پہ ہندو اسرہ رہتے ہیں اس لئے نجائز ہوگا تو یہ بہت کمزور استدلالات ہوتے ہیں جو لوگ اکثر کرتے ہیں تو ان معنوں میں یقیناً قریب تر ہے اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان مقاسد کا حصول زیادہ حاصل ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے مقرر دیا ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں خاندان کو درپیش چیلنجز کیا ہے تو اس کی طرف کچھ اشارہ ہم نے اپنے خطبے میں بھی کیا تھا کہ یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے یہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہے جو انفرادیت پسندانہ ہوتا ہے اس کی تفصیل میں یہاں جانا بہت ممکن نہیں ہے کچھ مضامیل ہیں کچھ میرے بھی ہیں کچھ میرے اساتذہ کی بھی ہیں ان کو ملحظہ کیا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ کس قسم کی انفرادیت کو فروغ دیتی ہے اور وہ انفرادیت خاندان کو ناممکن بناتی چلی جاتی ہے تو خاندان کو درپیش سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ خاندان مارکیٹ کے اندر سمویا جا رہا ہے یعنی فیصلوں کی بنیاد صلح رحمی کے بجائے وہ میارات بن رہے ہیں جو سرمایے کے نظام سے نکلے ہوئے ہیں جیسے میں بچوں کے نکاح کی فیصلے کرتے ہوئے یہ میار دیکھوں کہ اس کی پیداواری صلاحیت کتنی ہے لڑکا ہو اور اب تو بچیوں کے لیے بھی جو لوگ دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یعنی رہن کے رشتوں میں کیا وقت ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیداواری صلاحیت کتنی ہے اس کو کہتے ہیں خاندان کی مارکیٹائزیشن یہ ہے ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ خاندان کے نظام میں بہو کے اوپر زمداریاں زیادہ ڈال دی جاتی ہیں تو کیا بہو کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ساتھ سوچر کی خدمت کرے یعنی لڑکے کے والدین کے خدمت کرے اور اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا جو ایک اور بھائی نے پوچھا تو میں نے دونوں ملا دی ہیں کیا بہو اور جو دیگر رشتے دار ہیں ان کے وجہ سے جو خاندان میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کا کیا کریں یہ بہت اہم سوال ہے یہ والا دوسرا حصہ جو ہے پہلا حصہ تو ظاہر ہے علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو کل فطمہ جاری نہیں کر سکتا کہ آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے عمومی بات یہی ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے بہو پر لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی ان اصولوں پر نہیں چلتی کیا فرض ہے بس یا کیا حرام ہے بس یہ تو بالکل منیوم کرائٹیریہ ہے زندگی گزارنے کا کم سے کم جس تہذیب کے لوگ یہ سوال اٹھا کر زندگی گزارنے لگیں کہ میرے علم یا میری علمیت میں کیا چیز حرام ہے بس یہ بتا دو یا میری علمیت میں کیا چیز فرض ہے بس یہ پتا چل جائے میں اتنا کرنا چاہتا ہوں تو وہ تباہی کا شکار تہذیب ہوتی ہے خاتمے کا شکار ہوتی ہے جنریٹنگ تہذیب اس کی سب سے بڑی مثال آپ یوں ہی دیکھ لیں میاں بیوی کے آپ حقوق اور فرائز پڑھیں شریعت میں تو بہت کام ہوتے بیوی پر تو یہ بھی فرض نہیں ہوتا کہ وہ شوہر کی کھانے پکائے آپ کسی عالم دین سے جا کر اسی طریقے سے یہ شوہر کے پر بھی فرض نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کو نینے جوتے اور کپڑے جلواتا رہے لون کی جب نیا مادل آجائے وہ کہے اچھا چلو اب ہے کچھ واجب نہیں ہے لیکن زندگی میں یہ یہ بغیر زندگی میں وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو یا وہ رہت حاصل نہیں ہوتی یا وہ بقاصل حاصل نہیں ہوتے جو اس کے ساتھ وابستہ ہے یہی معاملہ والدین یا ساتھ سوسر کی خدمت کبھی ہے اس کو کئی سطح پر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک سطح تو وہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کے لئے کرتا ہوں تو کوئی میرے بھی والدین کے لئے کر رہا ہوگا ایک بچی اگر اپنے شوہر کے والدین کا خیال یا لحاظ رکھتی ہے اس کی بھی تو والدین ہیں اب وہ تو نہیں جا کی کر سکتی یقینا اس کی بھابی ہوگی تو اس کا خیال پھر ان کا خیال وہ کر لے گی تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ میں نیکی کروں گی تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی نیکی ہو جائے گی ایک بات دوسرا پہلو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے پڑوسیوں کے مسافر کے ایسے بہت سارے لوگوں کے حقوق مقرر کی ہیں ان کی ضرورت کا خیال کرو سورہ نساء میں آیت ہے بقاعدہ تو جو مذہب یہ ترقین کرتا ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے تمہارے ساتھ جو سفر کرنے والا اٹھائیں کہ یہ جو میرا ساس یا سسر ہے میں اس کو روٹی پکا دینی چاہیے مجھے یہ نہیں تو یہ خاصے افسوس کی بات محسوس ہوتی ہے تو یہ چیزیں انڈگیٹ کرتی ہیں کہ تربیت میں خاصی کمی ہے اچھا یہ کمی ایک وجہ ہے اور جو کردار ہے رشتے داروں اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان جاری فرمائی ہم نے اسے حق سے بھی آگے کی چیز سمجھ لیا ساس سسر یہ سمجھ کہ یہ روٹی پکاتی ہے یہ تو اس کا فرض ہے بلکہ فرض سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے کہ میں ڈنڈے کے زور پہ یا برا بلا کہہ کہ اس نے حصل ہو رہا ہوگا تو سختی کی جائے گی اور کلمہ شکر اپنی زبان پر کبھی نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس سے یہ خراب ہو جائے گی تو یہ وہ رویہ ہیں جو دوسری طرف اس کام سے عبا پیدا کرتی ہے دوری پیدا کرتی ہے تو اگر رویہ احسان کا ہو کہ یہ بچی جو ہمارے لیے محنت کر رہی ہے جتنی وہ کر سکتی ہے یہ بہرحال اس کا فرض نہیں ہے احسان ہے تو جو ملنے والی خدمت ہے اس پر انسان بجائے اس میں کوئی کمی بیشی اگر رہ گئی ہو اس پر ناراضگی کا اظہار کرے وہ ناراضگی کی سطح درہ کم ہو جائے کل شکر کا کلمہ انسان کے زبان پر آ جائے گا جب شکر کا اور تعریف کا کلمہ زبان پر آئے گا تو دوسرے بندے کو بھی دل بڑھا ہو جائے گا یہ رویے ہیں جنہیں اپنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے خاندان کے سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج رویے اس پر بھی میں کچھ تفصیل سے لکھتا رہتا ہوتا ہوں کبھی کبھی تو یہ نہیں یہ ہمارے آپ سے رویے ہیں میہ بیوی کے ہماری نالائقی یہ ہے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں اپنے بچوں کو بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں شوہر کے حقوق ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی یہ بہت تیاری کر رہے تو تیاری کا مطلب ہوتا ہے شاپنگ کر رہے بچے کو یا بچی کو ساتھ بٹھا کے کبھی گھپتو نہیں کرتے بٹھا تمہاری زندگی میں یہ تفدیل آئے گی اب اس کو یوں کر نا ہے میں مجسر ہوں آجائیے سمندر میں گرا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جن میں اس کو تیارنا بھی نہیں آتا اور موجیں جو ہیں اٹھ رہی ہیں ہر طرف سے انہیں تفیڑے مار رہی ہیں اور وہ ہاتھ پیر چرا کے سیکھ رہے ہیں ہر کو اس طرح سیکھ جاتا ہے لیکن اس دوران میں اپنے تعلق کا بہت سا نقصان کر بیٹھتے ہیں ایک کام یہ کرنے کا ہے خاندان کو بچانے کا کہ ہم بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے کاؤنسلنگ نظام بنائیں ہمارا تعلیمی نظام تو نہیں بنا رہا نا ہمارے تعلیمی نظام کا مقصد ہی نہیں ہے ایک شوہر اور بیوی بنانا بالکل بھی نہیں تو دین کا ایک بہت بڑا شعبہ یہ ہے جس پر کام کی ضرورت ہے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ وظائف جو ریاست دیا کرتی تھی خلفاء راجدین وغیرہ کے دور میں دیا جاتے تھے غربہ اور مساکین یا بے سہارہ لوگوں کو وہ فرض سے ان معلوم میں ریاست کی ذمہ داری تھی جی جواب ہے ہاں جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ عاقلہ کا جو نظام ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر فرض کہیں کوئی شخص فوت ہو گیا تو اب اس کی دیعت فلا دے گا اور اگر قتل خطا کی بات کر رہا اور اگر کوئی نہیں ہے تو خلیفہ وقت اس کی ادائیگی کر جاتا اسی طریقے سے جو اسلام نے جو نان نفقے کا نظام دیا ہے ضرورتیں پوری کرنے کے اعتبار سے اس میں بھی ضرورتیں پوری کرنے کے جو لوگ ہیں وہ مقرر ہیں بیوی ہے بیوی کا خرچہ شوار اٹھائے گا وہ نہیں ہے تو بیٹا اٹھائے گا وہ نہیں ہے تو باپ اٹھائے گا وہ نہیں ہے تو بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گا وہ نہیں ہے تو کوئی اور محرم رشتہ داروں کے جو لوگ ہیں ان کی طرف منتقل ہوگا اور اگر بالفرض کسی کی طرف بھی نہیں جا سکتا تو پھر خلیفہ وقت جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے ایسے چند لوگ ظاہر آخر میں بچیں گے اگر واقعی خاندان کا نان نفقے کا نظام یہ موثر ہو لیکن بہرحال ایسے مفلوق الحال لوگوں کو اسلامی خلافت کے اندر بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا جاتا تو ان معنوں میں ایک آخری سوال جو ہے وہ اس کی اس سے متعلق ہے کہ ریاست کیا کر سکتی ہے خاندان کی بہالی کے لیے اس پر کچھ میں اشارہ کیا تھا لیکچر میں اس سے زیادہ تفسیر ابھی جواب کے سیکشن میں بیان کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے لیکن وہ بہت آسان ہے ریاست اگر شکار ہوں ان کے لیے سلا سینٹرز بنائے جا سکتے ہیں جیسے کہ سودان اور اس طرح کئی کنٹریز میں چل رہے ان کہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہر کس عدالت میں جا رہا رہا اور طلاق لے کے لڑکا لڑکی جو ہے وہ گھروں کو جا رہے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے معاشی جو بنتی ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف ان کو مقرر کر سکتی ہے تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب نیت انسان کر لیتا ہے نیت سوفیہ کہتے سب سے پہلے نیت کرنا ہے تو طریقے بہت انسان اجاز کر لیتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے نیت کرنے سے پہلے بہت سارے طریقے اجاز نہیں کیے جا سکتے تو نہ ہی سوچے جا سکتے بہت سے راستے جب انسان ایک کام پر لگ جاتا ہے تب اسے نظر بھی آتے ہیں اور یہ وہ چند اہم سوالات تھے جو پوچھے گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين